شنکر جاکیشن نے بطور سنگیتکار اپنا جو پہلا میل گانا ریکارڈ کیا تھا بڑا ٹیپیکل یہ گانا تھا وہ انہوں نے رفی صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیا تھا اور اس گانے میں وہ پوری طریقے سے رفی صاحب پر ڈیپینڈ تھے یہ اپنے آپ میں ایک نیا بات تھی کے بعد شنکر جاکیشن لیزنڈ میجک ڈائریکٹر بنے اور رفی صاحب اور شنکر جاکیشن کی اچھی خاصی بانڈنگ رہی اس گانے کے بعد کیا تھا پورا قصہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بلائکن بھی پریس کر لیجئے گا نمسکار بہمائشکولی بولیوڑ سنگیت کے سفر سے شنکر جاکیشن شنکر اور جاکیشن دونوں کی جب ملاقات ہوئی دونوں نے سونس لیاتا ہے ایک ساتھ وہ کام کریں گے جوڑی بنا کر کے وہ کام کریں گے اس سے پہلے ایززے نے حسن لال بھگت رام کو اسسٹ کیا تھا بطور میشن وہ کام کیے جا رہے تھے بطور ارنجر وہ کام کیے جا رہے تھے راز کپور نے جو موقع دیا تھا برسات کے لیے وہ موقع دیا تھا شنکر کے لیے مگر شنکر جاکیشن کی بانڈنگ اتنی اچھی تھی شنکر اکیلے برسات میں نہیں آئے انہوں نے راز کپور کو کا ان کے ساتھ جاکیشن بھی کام کریں گے اس طریقے سے دونوں کی جوڑی بنی تھی اور یہاں پر برسات میں دیکھئے دو چیزیں ہوئیں ایک طرف تو رفی صاحب پر شنکر جاکیشن ڈیپینڈ رہے دوسری طرف لطا منگیشکر کو برسات کے اندر شنکر جاکیشن ہی لے کر کے آئے شنکر جاکیشن کے شنکر خاص کر لطا کو لے کر کے آئے تھے شنکر نے جب لطا کو سنا تھا حسن لال بھگت رام کے یہاں شنکر گئے ہوئے تھے حسن لال بھگت رام لطا سے گانا سن رہے تھے اور لطا کو حسن لال بھگت رام نے گانے کے لئے ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ یہ وہ دور تھا جب موٹی آواز کا چلن تھا لطا جی کو پتلی آواز کے قارن کافی ریجیکشنز مل رہے تھے اور اسی پتلی آواز کے قارن حسن لال بھگت رام نے لطا کو ریجیکٹ کر دیا تھا شنکر وہاں پر موجود تھے شنکر صاحب کو برسات مل چکی تھی شنکر کو لطا کی آواز پسند آئی شنکر نے اپنے ایک انٹرویو میں خود اس بات کا خلاصہ کیا شنکر نے جب لطا کو حسن لال بھگت رام کیا سنا انہوں نے دیکھا حسن لال بھگت رام نے تو لطا کو ریجیکٹ کر دیا ہے پتلی آواز کے قارن تو شنکر نے لطا کو کہا ہمیں ایک فلم ملیے پرتیوی راز کپور کے بیٹے راز کپور بنا رہے ہیں برسات کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں گی اس طرح سے شنکر جائے کشن نے لطا کو ایک بہت بڑا موقع دیا لطا جی کو جو بریک دیا تھا وہ اور میجک ڈائریکٹرز نے دیا تھا مگر ایک جو بڑا بریک تھا جو لطا جی کے لیے بہت ضرور تھا وہ دیا تھا شنکر جائے کشن نے برسات میں دوسری طرف شنکر جائے کشن رفی صاحب پر ڈپینڈ تھے رفی صاحب جب سے انڈسٹی میں آئے تو انہیں ریجیکشنز بہت کم ملے جیسی رفی صاحب کی آواز انٹروڈیوز ہوئی تھی سب نے کہہ دیا تھا یہ بہت بڑے سنگر بنیں گے اس دور کی بڑی بڑی گائے کا شبشاک بیگم نور جھان سب نے رفی صاحب کی تعریف کی تھی رفی صاحب کو دراصل بیجو باورا سے بڑی پہچان ملی تھی مگر اس سے پہلے رفی صاحب اپنی آواز کی رینج انٹروڈیوز کرا چکے تھے جب گاندی جی کی ہتیہ ہوئی تھی تو اس وقت ایک گانا بنا تھا سنو سنو ہے دنیا والوں باپو کی یہ امر کہانی یہ گانا رفی صاحب نے گا کر کے دھوم مچا دی تھی اتنی دھوم مچا دی تھی اتنا بہتر رفی صاحب نے یہ گانا گایا تھا نیرو جی نے خود اچھا جھائر کی رفی صاحب سے ملنے کی رفی صاحب کو دلی بلایا گیا بقاعدہ نیرو جی نے ان میڈل دے کر کے سممانیت کیا تھا تو رفی صاحب پہچان بنا چکے تھے شنکر جائے کشن بھی بڑے مروید ہو چکے تھے رفی صاحب کے بطور مجھوک ڈائریکٹر جیسیو نے برسات ملی تو ٹپیکل گانا برسات میں شنکر جائے کشن سے بن گیا تھا اپنی زندگی کا پہلا جو میل سانگ تھا شنکر جائے کشن نے بطور سنگیتکار یہی گانا رفی صاحب کے آواز میں ریکارڈ کیا تھا تو جب شنکر جائے کشن نے برسات کے لیے ٹپیکل گانا بنایا انہیں لگا کہ اس گانے کو کون گائے گا شنکر جائے کشن کو لگا کہ اس گانے کو رفی صاحب ہی گا سکتے ہیں رفی صاحب کے پاس وہ گئے تو جب اس گانے کی سٹنگ ہو رہی تھی شنکر جائے کشن نے جب اس گانے کی سٹنگ کی رفی صاحب کے ساتھ گانا تھا میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں شنکر جائے کشن بڑی دوبی دامے تھے تو سٹنگ کرتے ہوئے شنکر جائے کشن نے رفی صاحب کو کہا دیکھئے یہ گانا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جس طریقے سے بھی اس گانے کو گائیں گے گانا ہٹ ہو جائے گا مگر رفی صاحب ہر میجک ڈائریکٹر کو اپنا استاد مانتے تھے ان کا کہنا تھا میجک ڈائریکٹری گانا بناتا ہے ان کے ڈائریکشن میں وہ گاتے ہیں اس لئے میجک ڈائریکٹر ان کے استاد ہوئے تو رفی صاحب نے شنکر جائے کشن کو ایک نورمل سا جواب گیا انہوں نے شنکر جائے کشن کو کہا نہیں نہیں میجک ڈائریکٹر تو آپ ہیں آپ جیسا کہیں گے میں ویسی ہی گاؤں گا خیر شنکر جائے کشن کو وسواستہ رفی صاحب کی آواز میں جب یہ گانا ریکارڈ ہوگا تو دھوم مچا دے گا اس طریقے سے شنکر جائے کشن اور رفی صاحب نے اس گانے کی ریلسل کی ریلسل سچی رہی اور جب رفی صاحب نے اس گانے کا ٹیک دیا اس گانے کو ریکارڈ کیا واقعی یہ گانا اتنا اچھا ریکارڈ ہوا جب یہ گانا فلم کے اندر آیا اور بھی برسات کے گانے سپر ڈپر ہٹ رہے مگر شنکر جائے کشن کے لیے یہ گانا خاص تھا اس کے بعد شنکر جائے کشن رفی صاحب کی اچھی بارننگ رہی آر کے بینر کے باہر جتنی بھی شنکر جائے کشن نے موویز کی رفی صاحب کی آواز کا انہوں نے بہتر طریقے سے استعمال کیا ایک سے ایک سپر ہٹ گانے رفی صاحب کے ساتھ شنکر جائے کشن نے دیے چاہے وہ راجندر کمار کے لیے ہو چاہے وہ شمی کپور کے لیے ہو تو یہ تھا ایک قصہ کیسے شنکر جائے کشن نے اپنی زندگی کا پہلا جو میل ٹریک تھا وہ رفی صاحب کی وائز میں ریکارڈ کے آتا اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی تو دوستو ایسے بھی قصے میں ایسے قصے میں آپ کے لیے لے کر کے آتا رہوں گا مہش کولی کو دی جیگا اجازت گڑ بائے گڑ لک اینڈ ٹک کیئر